بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں توفیق دے اچھے چھے کام کرنے کی اور سمجھنے کی کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اور ہمارے موجودہ دور میں کیا 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 چیزیں وہ تقاضہ کرتی ہیں ہمیں کیسا ہونا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ گمیزبان ملک شکیل احمد آوان بہت زیادہ بحث چل رہی ہے الیکشن آنے والے ہیں بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں ہر طرف کھینچت آنی ہے وہ ایک جملہ میں کہتا ہوتا ہوں اور بڑا مشہور ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب دو سانڈہ اپس میں لڑتے ہیں تو جھاڑیوں کی ستیاناس ہو جاتی ہے عوام جو ہے وہ جھاڑیاں ہیں اور بڑے جو ہمارے سانڈ ہیں وہ اس پر لڑ رہے ہیں چاہے ان کا تعلق اداروں سے ہو چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو جو وہ بڑا ہے وہ لڑ رہا ہے اور ستیاناس چھوٹوکی ہو رہی ہے سچ ہے یہ کھارا سچ ہے سمجھنے کی کوشش کریں سب سے بڑا ایک لطیفہ آج کل بنا ہوا جی کہ جی عمران خان سے بلہ چھین لیا گیا وہ کوئی کہتا ہے جی بلہ وڑ گیا کوئی کچھ ہو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے سب سے بڑا لطیفہ جو ہے کازی صاحب نے ہمارے جو چیف جسر پاکستان ایر اطالعہ انہیں ہدایت دے اور اپنی توفیقات میں ان کے تھوڑا سا اچھا آئی آجائے کہ وہ حقیقت میں بچا بچا کہہ رہا ہے گلی محلے میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں کہ قاضی نے نانسافی کیے بلہ چھین کے بلے کا جو ہے یا جتنی بھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں وہ ون سائیڈڈ چل رہی ہیں عمران خان کے خلاف وہ ایک ریفرس دائر ہوا تھا عمران خان کے دور میں اور اس حوالے سے کچھ انتقامی کاروائیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں چلیں مان لیتے ہیں یار ساری کچھ چاہیے ہوں گی ہم کون ہوتے ہیں تفسرہ کرنے والے انہوں نے لطیفہ یہ سنایا کہ جی میں جو ہے نا وہ ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں میں میڈیا نہیں دیکھتا ہوں اس لیے مجھے نہیں پتہ بار کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان کے پہلے جیف جسس ہیں جو میری معلومات ہیں میں غلط ہوں تو مجھے کومیٹس میں ٹوک دیجئے گا کہ جب انہوں نے حلف لیا تو انہوں نے اپنی زوجہ مطرمہ کو ساتھ کھڑا کیا اور حلف لیا چلے کوئی بات نہیں ہے بی 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 خوش ہو گئی اور ایک میریت بھی پڑ گئی اچھی بات ہے عورت کو اس کا مقام دینا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت کے ظاہر کرنا چاہیے اس کو تھوڑا ساگل آنا چاہیے اور انہی کے دور میں آکے یہ لائف جو ہے جتنی بھی شروع ہوئی ہے جو عدالتی کاروائی ہے سپریم کورٹ کی جو ہے وہ لائف یعنی کہ نشریاتی ادارے دکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا ہوں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں لیکن وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں آپ یقین کریں جو میری اپنی جو assessment ہے جو اپنا میرا وہ ہے کہ وہ ان کی میسے ضرور دیکھتی ہوں گی کہ میرا میاں کیسا بول رہا ہے جب انہوں پاس کھڑے ہو کے حلف لیا ہے تو پاس کھڑی تھی تو ان کو شوق ہے نا ظاہر ہے بندہ جب ترقی کرتا تو عورت کا شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ میرا بندہ بہت بڑا افسر ہے وہ دیکھتے ہوں گی میرا یہ موضوع نہیں ہے جو بھی ہے چلے جی نہیں دیکھتے ہوں گے دیکھیں اللہ کرے دیکھا کریں دیکھیں گے تو شاید ان کو اندازہ ہو کہ کہاں پہ میں نے غلط کیا ہے کہاں پہ مجھے ضرورتی ہوئی ہے کہاں پہ میرے ساتھ کسی نے زیادہ جو ہے وہ تلخیق کا لفظ بولا ہے لیکن میں ان کے اس فیصلے کی طرف آ رہا ہوں جو اس فیصلے کے میں چاہتا تھا بولنا لیکن میں نہیں کل تک نہیں آج ان کی پیٹیجن کا بھی معاملہ تحریفی ہو کبھی بات یہ ہے کہ تفسرہ جو ہے ہر بندے کا حق ہے تفسرہ کرنا اور میں تفسرہ یہ کر رہا ہوں کہ اس فیصلے کی بدولت پاکستان تحریک انصاف کے جو نشان ہے اس لینے کی بدولت جو ہے وہ کل میں نے ایک ویلاؤ کیا تھا اس میں میں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے جو چیف الیکشن کمیشنر نے یا الیکشن کمیشنر آفس نے جو انتخابی نشانات دی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان میں بہت سارے یا آزاد لوگوں کو دی ان کی بہت سارے مزاکہ خیز ہیں بینگن ہے کسی کا چمچہ ہے کسی کا جوتہ ہے یعنی کہ عجیب و غریبی ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈٹ گئی ہوئی ہے اور وہ کھڑی ہو گئی ہوئی ہے اس کے سارے امیدواز جتنے بھی نومیٹیٹڈ لوگ ہیں اس کے آرسو کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے ٹیٹٹے دے دی ہوئی ہیں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی کے لیے وہ سارے آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں اور ان کو انتخابی نشان علاٹ ہو چکے ہوئے ہیں یعنی کہ آزاد حیثیت سے وہ لڑیں گے آزاد حیثیت سے لڑیں گے جو ابھی تک کی صورتحال ہے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے میرے سارے دوست میرے صاحبی دوست ویل آگست جو ہیں موبہ سرین جو ہیں وہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جی وہ ووٹ تو عمران خان کا ہے اب کیا ہے کہ وہ کیا سارے لوگ جو ہیں عمران خان کی تصویر جیب میں ڈال کے لے جائیں اور جو باکس ہے وہاں پہ جہاں پہ ووٹ ڈالنا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی فوٹو ڈال دے تو کیا حکومت یا الیکشن کمیشن قبول کرے گا نہیں کبھی نہیں کرے گا کیونکہ بازابتہ جو ہے وہ ایک بیلٹ پیپر دیا جائے گا اس پر سٹیمپ لگائی جائے گی وہی کاؤنٹ ہوگا سردی یہ گلہ بہت خراب ہے مازد خان اب یہ پولنگ ہو جائے گی کیونکہ بہت سر خیر معاملات چل رہے ہیں جس میں میں اپنا میں 90% جو ہے نا میں پور امید نہیں ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گی آٹھ فر ویڈ کو الیکشن ہو جائیں گے مجھے حالات ایسے لگ نہیں رہے ہیں لیکن اللہ کرے ہو جائیں کوئی اس کا کام آ جائے صورتحال یہ ہے کہ جب پولنگ ہو جائے گی اور فرض کریں کہ پوری بھی جو ہے پوری طرح پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہے وہ اگر 50% بھی جیت جاتے ہیں پاکستان کی جو بد ترین ہارس ٹریڈنگ ہے نا اس دور میں ہونی ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ہونی ہے بد ترین ہارس ٹریڈنگ ہونی ہے عمران خان صاحب جتنے مرضی آپ حلف لے لیں پی ٹی آئی والے گوھر خان صاحب چیمین صاحب آپ جتنے مرضی حلف لے لیں جتنے مرضی آپ کے پاس لوگ آپ کو یقین دلا دیں یہ پاکستان ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ضمیروں کے سعودے ہوتے ہیں اور ہوتے چلے ہیں ہوتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں ابھی پیچھے چلے جائیں یہ جو ہے جو ابھی بنے ہے پجاب حکومت میں جو پھڑے پڑے تھے جہاں گیر ترین کی گود میں کون کون جا کے پی ٹی آئی کا رمان نہیں بیٹھا ہے بہت سارے لوگ گئے ہیں گوھ کے پی ٹی آئی نے پاور شوک کیا ہے ثابت کیا ہے کہ عمران خان اکیلا وہ ساری سیٹیں جیت گیا لیکن ہارس ٹریڈنگ ہوگی جو موجودہ اسمبلیاں آئیں گی دنیا کی بد ترین ہارس ٹریڈنگ ہوگی جو جیت کے آئے گا وہ عمران خان کے نام پہ بلے کے نام پہ جو بھی اس کو انتخابی نشان ملا ہوگا پی ٹی آئی کے نام پہ عمران خان کی جو وہ ہے مقبول ہے اس کے نام پہ جو جیت کے آیا ہوگا اس نے اسمبلی میں بیٹھ کے حکومت کی یا کسی ایک طرف تو جانا ہے اگر زیادہ نہیں تو آدھے لوگ بٹ جائیں گے یہ بہت کمبیر صورتحال ہوگی یہ پاکستان میں دنیا کا متنازہ ترین الیکشن ہوگا پاکستان کی تاریخ کا متنازہ ترین الیکشن ہوگا کہ لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے پھر اپنے ضمیروں کا سودا ہوگا اور پھر آپ کو پتہ ہے میں ابھی آج اپنے ویلوگ کے ذریعے پیشگوئی کیا دیتا ہوں دیکھ لیجئے گا ہمارے پاس مفامت کے بادشاہ ہیں آصف علی زرداری یقین کریں اس جیسے سیاسردان پاکستان میں کوئی نہیں ہے اس وقت میں کہتا ہوتا ہوں کہ آصف علی زرداری اگر اس پاکستان میں ایک پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ حکومت بناتے جیسے وہ صدر رہے ہیں آپ یقین کریں آصف علی زرداری وہ بندہ ہے کہ وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں دنیا میں ٹائگر بنا سکتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے نظام جو ہے وہ بھی ایسا ہے اور پھر ان کے جو ارادے ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اس لیے ان کے جو صدارت کا دور ہے اس میں پاکستان نے کوئی ایسا کوئی مثالی کام نہیں کیا جس میں کہا جسا کہ بیپلز پارٹی کا یا صدر زرداری کا جو دور ہے وہ بڑا سنیرہ دور تھا لیکن زرداری صاحب نے اسمبلی میں آ جانا ہے اور زرداری صاحب خرید و فروخت کے بہت مہار ہیں بہت مہار ہیں اور یہ اسمبلی ہارس ٹریڈنگ والی اسمبلی ہوگی یہاں پہ خرید و فروخت ہوگی زمیر بیچے جائیں گے اور شاید یہ بہت عصر تک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا جو ہمارے پیچھے بدنوانی ہیں ہماری قومی چلی آ رہی ہیں نا ان میں اس کا ریکارڈ ٹوٹ رہے گا لیکن اس کا حل کیا ہے اس کا حل ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے کہ سارے جتنے بھی سٹیک اولڈرز ہیں جتنے بھی اس معاملے سے جو وابستہ لوگ ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں چیف جسر پاکستان ہیں چیف آفارنی سٹاف ہیں دیکھ جتنے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے سہستدان ہیں اس سارے بیٹھ کے اس کا ایک حل نکالیں کہ یار یہ ہارس ٹریڈنگ والا دروازہ کھل جائے گا اس سے بچنے کا کوئی عمل ہو سکتا ہے تو کل لے میں نہیں کہتا کہ ان کو بلہ دے دیں میں نہیں کہتا ہوں میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید کسی کی وہ جو ہے وہ پاکستان کو نظر لگی ہوئی ہے جو ہم اتنے عرصے سے بھوگت رہے ہیں ہمیں کو اچھا اکمران نہیں ملا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اچھا ہے یا برا ہے اچھا ہے یا برا ہے جس طرح کا بھی ہے یہ ہمارے ملک میں فائنل الیکشن ہے اس کے بعد معاملات سلت جائیں گے میں دیکھ رہا ہوں میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے حالات سنبھلنا شروع ہو جائیں گے اگر کوئی برا آکے بیٹھ گیا تو وہ بھی آخری ہوگا اور یہ جو نظام ہے جو دنگے فساد کا نظام ہے یہ بھی آخری ہوگا کیونکہ اس کے بعد فردر تجربے کی گوجیش باقی نہیں رہے گی اور معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اچھی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اپنا حکمران اچھا جو ہے وہ سیلیکٹ کرنے کی توفیق دے اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی مجھے توفیق دے اور میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں جزاکاللہ موسیقی